ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 9 جولائی 1925 میں بینگلور میں اس مہان فلم میکر کا جنور ان کا نام گرودت ہندی سینما کو پیاسا کاغذ کے پھول صاحب بی بی اور غلام اور چودھوی کا چاند جیسی کلاسک فلمیں دینے والے فلم میکر اور ایکٹر گرودت کو ان کے ایکسٹرارڈنری ڈیریکشن کے لیے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے فلم کے اتحاس میں گرودت کا نام ہمیشہ ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاہے گا کیونکہ انہوں نے کچھ یادگار فلمیں بنائے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کچھ کمیشل فلمیں بھی بنائیں جیسے سی آئی ڈی آر پار میسٹر این میسیس 55 اور وہ بھی کامیاب فلمیں بنائیں اس کے بعد انہوں نے بنائیں یہ کلاسکس جو دنیا بھر میں آل ٹائم کلاسکس مانی جاتی ہیں کیا ساکھ آگز کے پھول صحاب بی بی اور غلام اور چودی کے چاند دوستو گرودت بہترین ایکٹر ایکسٹرارڈینری ڈیریکٹر ان پر باتیں کرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہندوستانی فلموں کے گولڈن ایرا میں سورنم دور میں تین فلم میکرز محبوب خان راج کپور اور گرودت ایسے نام ہیں جنہوں نے رسک لے کر کمرشل سنیما میں کلاتمک فلمیں بنانے کی کوشش کی سورن کال کی فلموں میں کہانی گیت سنگیت اور ابھینا کے ساتھ ہی ڈیریکشن کافی پرباب شالی ہوتا تھا گرودت ایک بہت ہی بہترین ایکٹر گرودت کو ایک بہترین ایکٹر کے طور پر فلموں کے اتحاس میں یاد تو ضرور کیا جائے گا لیکن بطور ڈیریکٹر ان کا کوئی سانی نہیں ہے گرودت is incomparable کئی لوگ گرودت کو راج کپور سے بہت بڑا دریکٹر مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساماجک سندیش کے لیے فلموں کو اپنے ایک انٹینس ایکسپریشن کا میڈیم بنایا ہے کبھی کچھ لوگ گرودت کو راج کپور سے بہتر اور بڑا فلم میکر مانتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو وہ سال تھا نائٹین فورٹی فور انیس سو چوواریس پربھات فلم کمپنی بہت ساری فلمیں بنا رہی تھی اور وہیں پہ پربھات فلم کمپنی کے ذریعے گرودت نے فلموں میں قدم رکھا ایزک کوریوگرافر اسی دوران ان کی دوستی ہو گئی بہت غریبی دوستی ہو گئی دیو آلم سے یہ بھی اپنے آپ میں بہت دلچسپ اتفاق ہے گرودت وہاں پہ ایک کوریوگرافر تھے اور دیوانند کی ایک پہلی فلم تھی ایک بار جب وہ سٹوڈیو آئے شوٹنگ کے لیے دونوں تو گرودت نے دیوانند کی طرف دیکھا اور دیوانند نے گرودت کی طرف دیکھا اور دونوں نے ایک ساتھ کہا آپ نے شرٹ بہت اچھی پہنی تھا اور اس کے بعد دونوں ہاں سے اتفاق یہ ہوا تھا کہ دونوں کی لانڈری ایک ہی تھی اور دونوں ایک ہی جگہ پہ اپنے دھلایا کرتے تھے اور ان کے شرٹس ایکسچینج ہو گئے تھے اس وجہ سے گرودت نے دیوانند کا شرٹ پہنا تھا اور دیوانند نے گرودت کا شرٹ دونوں نے ایک دوسرے کے شرٹ کی تعلیف کی ہاں سے اور یہاں سے ان کے بہت ہی گہرے دوستی کی شروعات ہوئی انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا دیوانند نے کہا کہ اگر وہ فلمیں بنانا شروع کرتے ہیں تو فلم کا ڈیریکشن گرودت کریں گے اور گرودت نے کہا کہ اگر وہ فلمیں بناتے ہیں تو ان کی فلم میں ہیرو ہوگا دیوانند اس طرح ان کی گوستی شروع ہو گئی اور دونوں نے اپنا وعدہ نبھائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا گرودت نے فلموں میں خدم رکھا 1944 میں پربھات فلم کے سری اور وہیں پہ ان کی دوستی ہوئی دیوانند کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جب وہ فلمیں بنائیں گے تو دیوانند کی فلموں کا ڈریکٹر ہوگا گرودت اور گرودت کی فلموں کا ہیرو ہوگا دیوانند دونوں نے اپنا وعدہ نبھائے اور دیوانند کے بینر نوکیتن تلے ان کی پہلی فلم جو بازی بنی اس کے ڈریکٹر تھے گرودت یہ گرودت کی پہلی فلم تھی اور ان کی آخری فلم تھی سانچ اور سویرہ مینا کمائی کے ساتھ دوستو گرودت نے سی آئی ڈی نسٹر ایل میسیس 55 جیسی بہت ہی انٹرٹیننگ بہت ہی انٹریسٹنگ اور کمیشل فلمیں بنائیں ان کے گانے بہت اچھے بہا کرتے تھے یہ فلمیں بہت چلیں لوگوں کو بہت پسند ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پیاسا کاغس کے پھول صحابی ویر غلام اور جہدوی کا جان جیسی کلاسک فلمیں بنائیں گرودت ایک بہت ہی سینسٹیو انسان تھے بہت ہی سمویدن شیر ان میں بہت ساری انٹینسٹی تھی اور وہ ہر چیز کو اسی نظریہ سے لکھتے تھے اس لئے وہ مہان فلمیں بنا پائے ان کے بارے میں دیوان کہتے ہیں کہ فلمی دنیا میں ان کے ایک ماتر سچے دوست گرودت رہے ایک بہترین ایکٹر ایک ایکسٹرارڈینری ڈیریکٹر گرودت ان کے باتیں بہت ساری کرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر دوستو گرودت کے نام سے پاپلر ویل نون وسند کمار شیف شنکر پادکون کا جن نو جولائے انیسو پچیس کو بینگلور میں ہونا تھا ٹائم میکزین دوارہ چنی گئی سو آل ٹائم گریٹ اینڈ بیسٹ رنموں میں گرودت کی پیاسا اور کاغس کے پھول کو شامل کیا گیا ہے سال انیسو چھوالیس سے انیسو چونسٹ کے بیچ گرودت ایکٹیو رہے فلمیں بناتے رہے اور دس اکٹوبر نارین سکسٹی فور بمبئی کے پیڑر روڈ کے اپارٹمنٹ پہ اپنے پیسٹر میں گرودت مرد پائے گئے اس وقت ان کی عمر تھی صرف انتالیس سال ایک بہتی چھوٹی عمر میں یہ مہان ڈریکٹر چلے گئے دنیا سے دور چلے گئے بہتی سمویدن شیل تھی کئی باتوں کو وہ ایکسپ نہیں کر پائے اس وجہ سے ان کی موت ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو گرودت ایک مہان فلم میں انہوں نے کلاسکس پہنے دوستو جب ہم کسی فلم کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو کئی فیکٹرز کو دھیان میں رکھنا باتا ہے گرودت کے دور کو فلموں کا گولڈن ایرہ مانا جاتا ہے 1950s 1960s بہترین میوزک بہترین فلمیں بہترین سکرپس دیکھیں آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آگئی ہے اور سینما سکوپ اور ڈالبی سسٹم بہت کچھ آگئے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کی فلموں میں آتما نہیں ہے سکرپٹ نہیں ہے کہانی نہیں ہے فلموں میں ورائیٹی شاید ہے لیکن پھر بھی سکرپٹ بہت کمزور ہوتی ہے اور اس زمانے میں گولنڈ ایرا کی زمانے میں نائنین ٹویفٹیز اور سکسٹیز کے در زمانے میں بلیک ان وائٹ کے زمانے میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس نہیں تھی بلیک ان وائٹ فلم میں تھرڈی فائیو میم سکرین سینما سکوپ نہیں تھا ہنڈی سینما لیکن کہانیوں میں سکرپٹ میں ٹانڈ ہوا کر دی سمپل سے سمپل فلم بھی آپ کو اپیل کر جاتی کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی جذبات ضرور ہوا کر دی راج کپور کی فلمیں دیکھئے محبوب خان کی فلمیں دیکھئے گولڈی آننڈ کی فلمیں دیکھئے گرودت کی فلمیں اور بہت سارے مہان فلم ایکس اس زمانے کے دور کی تو جب ہم ان کو اسیس کرتے ہیں ہم ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ہم ان فیکٹرز کو جان رکھیں اور سب سے بڑی بات گرودت کی فلمیں دیکھ کر پیاسا کاغذ کے پھور صحابی بھر غلام شہدوی کا چاند آر پار سی آئیڈی مستر میسیس فٹی فائب ایک بات تو دیفنیٹلی سامنے آتی ہے کہ تیکنولوجی ان دی الٹیمیٹ انالیسز سیکنڈری ہے سب سے ایمپورنٹ ہے اسی بھی فلم کے لیے سکرپٹ کہانی اس کا میوزک اور فلم میٹر کیا کہنا چاہے اور اسی بات کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرودت ہندوستان کے ہندی فلم انڈسٹری کے سب سے مہان فلم دیکٹر ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گرودت نے شادی کی گیتہ روئے سے جنہیں بعد میں جانا جانے لگا گیتہ دت اس نام سے گرودت اور گیتہ روئے ایک دوسرے سے ملے پسند کیا شادی ہوں دوستو کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کی خاصیتوں کو خوبصورتیوں کو الفاظ کے بندھن میں باندھنا ناممکن سا ہوتا ہے ایشور کی بنائی ہوئی ایسی ایک آواز بنگال کے ادلاپور گاؤں میں پیدا ہوئی دن تھا تیس نومبر میں ستیس کئی خاصیتوں سے مکمل اس آواز کو ایشور نے خاص طور سے بنایا اور اس آواز کو دنیا جانتی ہے گیتا دت اس نام سے کبھی جھیل کے پانی کی طرح خاموش کبھی سمندر کی طرح گہری کبھی پروتوں سے بہنے والے ندی کی طرح اچھلتی کوتتی تو کبھی جذباتوں کے رمجھم بارش میں دل کو بھگونے والی یہ آواز سچ مچ لفظوں کی سرحدوں سے پرے ہیں گانا چاہے کسی بھی طرح کہو کسی بھی ڈھنگ کہو گیتا دت اپنے آواز کا جادو کچھ اس طرح فیلاتی تھی کہ سننے والا اپنا دل کھو بیٹھتی تھی ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بات ہے نائرین فوری سکس کی ممبئی کی ایک سڑک سے سنگیت کار ہنمان پرسار تو گزر رہے تھے جب ایک بلڈنگ کے سیکنڈ فلور سے ایک گانے کی آواز سنائے ہنمان پرسار پہلے تو نیچے کھڑے ہو کر سنتے رہے پھر اوپر سیکنڈ فلور پہ چلے ساملی سی سندر لڑکی نے شاید انہیں دیکھا نہیں وہ گاتی ہی لی اور ہنمان پرسار نے اس لڑکی کے پتا سے کہا آپ نے اپنے رتن کو گھر میں چھوار لکھا ہے اسے روشنی میں چھلک نہیں دی جی چھلک نہیں دی جی اس لڑکی کے پتا خوش ہو ان کا سپنا تھا کہ ان کی بیٹی مشہور گائی کب سنگیت کار ہنمان پرسار نے فلم بھکت پرلہاد میں اس لڑکی کو گیتہ روی کو گانے کا موقع دے گیتہ روی کی آواز سنکر سنگیت کار سچن دیل برمن کافی پرہاویت ہوئے اور انہوں نے اپنی فلم دو بھائی میں کچھ گانے گیتہ سے کبھائے اور یہ گانے کافی مقبول ہوئے بہت پپو اس فلم کا سب سے مشہور گانہ تھا میرا سندر سپنا پیٹ گیا فلم کی ہیروین کا سپنا تو ٹوٹ گیا تھا لیکن اس گانے کے ساتھ اپنی بیٹی کو ایک مشہور گائی کا بنانے کا گیتہ روی کی پتا کا سپنا سو فیصدی پورا ہو گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گیتہ تھا جو بھی گاتی تھی دل سے گاتی تھی گانے میں ڈوب کر گاتی تھی کسی بھی طرح کہ گانے کے جذبوں کے ایکسپریشن کی جو ان کی قابلیت تھی وہ آشچے رجلت تھی اور انہیں جو یہ ایبیلیٹی تھی ایکسپریشن کی بلکل خدرتی تھی نیچرل تھی کبھی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ ایکسپریشن کو پربھاوی کرنے کے لیے گیتہ عدد کوئی خاص کوشش کرنے کیونکہ گیتہ عدد دل سے گاتی تھی تو سب کچھ سوابھاوی سا لگتا تھا نیچرل سا لگتا تھا اس لیے شاید سنگیتکار اوپی نہیں ہے گیتہ عدد کو نیچرل میراکل کے نام سے پکار دکھتا نیچرل میراکل گیتہ عدد ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزید سوشی دوستو 1951 میں سچن دیو برمن فلم بازی کا سنگیت تیار کرے تھے اسی دوران گرودت نے گیتہ کو پہلی بار دیکھا اور سن گیتہ کی آواز کی تازگی اور وکتتو کی پسندتانے گرودت کا من مہد بازی کا ڈیریکشن گرودت ہی کر رہے تھے گیتہ کی آواز اور ان کی روب کا جادوں کچھ اس طرح سے چل گیا کہ گرودت گیتہ کے پیار میں پوری طرح سے ٹھوپ گئے اکیس سال کی گیتہ بھی گرودت سے بے حد پیار کرنے چھبیس میں 1953 کو گرودت اور گیتہ روی شادی کے پھویتر بندھن میں بندھے گیتہ روی گیتہ تطلب اس کے صرف تین دن بعد یعنی 29 میں 1953 کو انسان نے ماؤنٹ ایوریس پہ پہلی بار ختم رکھا ایڈمند ہلری اور تینزگ نارگے نے پہلی بار ماؤنٹ ایوریس پہ پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گیتہ تطلب کے کریئر میں تین سنگیتکاروں کی سب سے بڑی اہمیت تھی ایس ڈی برمن اوپی نیئر اور حیمد لیکن ان تینوں کے علاوہ اور بھی کئی سنگیتکار تھے جو اس آواز کے دیوان تھے سنگیتکار بھلو سی رانی نے فلم جوگن کے بہرہ گانے گیتہ دت سے گوانی تھے سارے کی سارے گانے گیتہ دت سے گوانی تھے فلم جوگن کی ہیروین تھی نرکس سفید لباس میں نرکس اس انتونے انداز نے سبھی کو مہولیا نیس میرائز کھتے سبھی بھجن کافی پاپلر ہوئے بہت لوگ پیئے ہوئے جیسے کی میں تو گردھر کے گھر جاؤں مت جا مت جا جوگی اور ایری میں تو رہم دیو ہوں لیکن جو بھجن سب سے زیادہ پاپلر ہوا وہ تھا دھونگٹ کے پٹ کھول تو پیا ملی جوگن کے گانے سنگیت کار گلوسی رانی نے کپوش کی گانے بہت پاپلر ہوئے اور لوگ جب بھی گانوں کو سنتے ہیں تو انہیں انجوائی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دونست آپ کا عزی سوشی دوستو جہاں بھکتی اور شدہ جیسے بھاگ گیتہ کی آواز میں شگفتہ ہوٹتے تھے وہیں دوسری اور مد بھرے گیت بھی ان کی آواز میں کافی چنشتے تھے ایک گانے کی سچویشن کچھ اس طرح تھی فلم کے ہیرو اشوک کمار ایک رئیس آدمی ہے شادی شدہ ہیں اور سیدھے سادے ان کی دولت ہتھیانے کی سازش فلم کی ویم شامہ اور اس کا پریمی اون پرکاش پلان کرتے اشوک کمار کو گھر میں اکیلا پا کر اپنی خوبصورتی کے جال میں انہیں فسانے کا پریاز شامہ کرتی ہے ویم کرتی ہے اس فلم کے سنگیت کار تھے مدن مہم ایسی سچویشن کیلئے ان کے من میں گیت آدد کا ہی نام سب سے پہلے اکھڑا گیت آدد نے اس گیت کو کچھ اس انداز سے انجام دیا کہ یہ ان کے گریر کے سب سے بہترین گیتوں میں سے ایک پر گیا اے دل مجھے بتا دے تُو کس پر آ کے آ گیت کون ڈویٹس کی بات جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے زبان پہ نام آتا ہے رفی صاحب کا دونوں کے آواز میں دادگی تھی ایک جادو تھی اس لیے دونوں کے گائے ہوئے کئی ڈویٹس کافی پوپلر ہو گئے خاص طور پر ان دونوں نے گرودت کی فلموں میں جو ڈویٹس گائے وہ کافی مشہور ہو گئے گرودت نے سکرین پہ اپنی جو ایک سیدھی سادھی میچ بنا رکھی تھی اس کے لیے رفی صاحب کی سادگی اور باقیز کی بھری آواز بڑی اچھے لکتی تھی اور کبھی کبھی جب اس سادگی بھرے آواز کے سامنے گیتہ دت کی آواز کی شرارت کھل اکتی تھی تو مسئلہ بڑا مزیدار بن جاتا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو زندگی کے خوشحال دن بھی کتنی جلدی بیٹھ جاتے ہیں گیتہ دت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی بھی وہ اپنے پریوار کے ساتھ بڑی خوش تھی مگر صرف کچھ دنوں کے لیے ان کے پتی گرودت کی زندگی میں ایک دوفان آیا جس کا نام تھا محیدہ رحمان محیدہ رحمان کے پیار میں گرودت اپنے ہوش و حواز کھو بیٹھا جب اس بارے میں گیتہ دت کو پتا چلا تو وہ پوری طرح سے ٹھوٹ گے ان کے دل کو گہرا صدمہ پہنچا اسی دوران ایک نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں لکھا تھا کہ گرودت نے صرف پیسوں کے لیے گیتہ دت سے شادی کی یہ پڑھ کر گرودت بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے گیتہ دت پہ باہر کی فرموں میں گانے پہ پابندی لگا دی گیتہ دت یہ بات سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی گانا تو ان کے لیے سب کچھ تھا گانا ان کے لیے آتما تھا لیکن پھر بھی وہ مان گئے کسی بھی قیمت پہ وہ گرودت کو کھونا نہیں چاہتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گرودت نے گیتہ دت پہ پابندی تو لگا دی اور گیتہ دت نے اسے مان بھی لیے لیکن وہ یہ پابندی زارہ دنوں تک برداشت نہیں کر پایا گانے کی بینا گیتہ دت تڑا پچھے بے چیند ان دنوں گرودت صبح آفیس چلے جاتے اور شام چھے یا سات بجے تک گھر پہنچ جاتے گیتہ دت دوپہر کو گھر سے نکل جاتی اور گرودت کے اجازت کی بینا گانے ریکارڈ کرتی ہیں کبھی کبھی تو گانا جلدی ریکارڈ ہو جاتا لیکن کبھی کبھی گانا ریکارڈ کرنے میں دیر ہوئی جاتی جو جو گھڑی کی سوئی چھے بجے کی طرف بڑھتی گیتہ دت کے من کی گھبرہت بڑھ جاتی ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی وہ بلکل بے چین ہو جاتی چھے بچتے ہی ان کا من گھبرہ اٹھتا ننوس ہو جاتا اس کشمکش سے اس کانفلک سے بچنے کے لیے گیتہ دت نے خود ہی گانا چھوڑ دیا کیول چھے سات سالوں میں سب کچھ چینج ہو گیا بدل کے اپنی پتنے کی آواز پہ دل قربان کرنے والا گروہ دت اب وہ گروہ دت نہیں رہا اور اپنے پتی سے بے تہاشا محبت کرنے والی گیتہ دت بھی اب وہ گیتہ دت نہیں رہی وقت نے کیا کیا ہسین ستا تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز رشید دوستو وقت کی رفتار پہ قسمت نے اپنے مہرے کچھ اس طرح سے بچھا دیئے کہ ان دو زندہ دل فنکاروں نے بسائے ہو ہوا گرستی کا دعاف پوری طرح سے بکھا گیا گرستی اور محبت کی کش مکش سے بے بس گروہ دت نے نو اکٹوبر 1964 کے دن نین کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے اور گیتہ دت نے شراب کھنا دیا دوستو 1970 کے دشک کی بات ہے اس دشک کی شروعات میں دو فلمیں آئیں تھیں ان فلموں میں گیتہ دت نے کچھ گانے ضرور گائے لیکن سمیہ بہت کم بچا تھا شراب کا خمار شراب کا قیف ان پر چڑھتا ہی گیا اور 20 جولائی 1972 کے دن اس مہان گائکہ نے اپنی آخری سانس لے گیا اس سمیہ ان کی عمر تھی صرف بیالیس سانس اتنی چھوٹی زندگی میں انہوں نے لاکھوں سنگیت ٹیمیوں کو تا امت اپنا دیوانہ بنا دیا دوستو غور دینے لائک بات یہ ہے کہ گرودت اپنی فلموں میں انسانی رشتوں پہ ہمیشہ روشنی ڈالتے تھے اور ان رشتوں کی اُلجھنوں کو سلجھانے کی کبھی کبھار کوشش بھی دیکھا تھا لیکن گرودت اپنے رشتوں کی اُلجھنوں کو کبھی سلجھانے سکے تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے دل کی بات سنے کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا حیمہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کی اچھوانی کو اجازت دیجئے گودلان شمرات ری شباہ خیلی